بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نائیم ازغن نظامی آپ دوستوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیر اتصار ہوں گے کافی دوستوں نے پوچھا کہ حکیم صاحب زابران کے فائر بتا دیں اور کچھ دوستوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مردانک کمزوری اور نفس کی ٹوپی کو موٹا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زابران کا اگر استعمال جس طرح آپ کو بتاؤں گا اس طرح کریں تو اس سے مردانک کمزوری بھی دور ہوگی اور نفس کی ٹوپی کو موٹی ہوگی یہ آسان طریقہ ہے اور ساتھ ہی پہلے زابران کے فائدہ کو بتا جاتا ہوں جن دوستوں نے ابھی دکھ میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو گزاری یہ ہے کہ وہ لازمیں سبکرائب کرلیں بہل ایک ان کو لازمیں دبائیں کہ میرے آنے والی ہار ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں زابران کا مزاج یعنی تاثیر یہ ہے کہ یہ خوش کہہ درجہ اول میں اور گرم درجہ دون میں جن اپراد کو جسم میں تقبڑ محسوس ہوتی ہے سوستی محسوس ہوتی ہے اور زابران کا استعمال کرنے ہیں اس سے جسم چست بھی ہوگا جسم میں طاقت بھی آئے گی اور جو اپراد کی نظر کمزور ہو چکی ہے چاہے نزدیک کی ہو یا دور کی ہو وہ اگر غلاب کی ارک میں ایک دو تینکے زابران کے شامل کر کے روزانہ سبحیام ایک ایک کطرہ دونوں آنکھوں میں ڈالیں تو اس سے بھی بینائی تیز ہوتی ہے دور میں مکس کر کے استعمال کرنا ہے جسم چست پٹھوں کو طاقت اور ساتھ ہی یہ خون کی شریانوں میں دورانے خون کو تیز کرتا ہے یعنی خون کی رگوں میں یہ دورانے خون کی گردش کو تیز کرتا ہے اور ساتھ ہی سردی کی وجہ سے ہونے والے جسہ میں کھچاؤں اور دردوں کے لئے بھی یہ مفید ہے اس کا حاملہ خواتین اگر دودھ میں مکس کر کے استعمال کریں ایک چھٹکی روزانہ تو بچے کی پدائش میں بھی آسانی ہوتی ہے ساتھ ہی بچے کا رنگ گورا کرنے میں بھی یہ فیدہ مند ہے خوبصورتی کے لئے بھی یہ بہترین ہے ساتھ ہی خواتین اگر اس کو روزانہ چہرے پر دودھ میں مکس کر کے لگائیں مساج کریں ہلکا سا تو اس سے چہرہ سرک بھی ہوگا اور چہرہ سفیر بھی ہوگا اور جو خواتین مواری کے دوران درد محسوس کرتی ہیں ان کے لئے بھی بیسٹ آئیے اس کا استعمال اس کے لئے بھی مفید ہے مردانہ کمزوری میں زہ پران کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ نے ایک چھٹکی نیم گرم دودھ میں رات کو مکس کرنی ہے اور تقریباً آدھا چمچ شہر بھی مکس کر لینا ہے روزانہ رات کو سوتے وقت ایک گلاس یا ایک کپ پی کر سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہفتہ دس دن میں مردانہ کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اب بات کرتا ہے نفس کو تقریب کرنے اور نفس کے ٹوپی کو موٹا کرنے کا طریقہ یہ زہ پران کو اگر زیتون کے تیل میں زیتون کا تیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک کھانے والا اور ایک لگانے والا جو زیتون کا تیل لگانے والا ہے آپ نے بول لینا ہے پچاس گرام اس میں پانچ گرام زہ پران بریک پوڈر کر کے مکس کر لینی ہے اور رکھ لینی ہے روزانہ رات کو سوتے وقت آپ نے نفس پر لگانا ہے ٹوپی پر بھی لگانا ہے اور پیچھے جلد پر بھی لگانا ہے اچھی طرح ایک سے دو میٹھ ہلکا ہلکا مساج کریں نیچے سے یعنی پورے نفس پر یہی لگا لیں ٹوپی پر لگانے کا پیدا یہ ہے کہ یہ ٹوپی کو موٹا کرتا ہے اور نفس کی پچھلی جلد پر لگانے سے یہ ہے کہ اس کے پٹھے تقویت پکڑتے ہیں اور سخت ہو جاتا ہے اس کا ریگولر استعمال کام پندرہ دن کریں اس سے بہترین فیدیات سے کر سکتے ہیں آپ مردانہ کمزوری ہو پٹھوں میں کچھاؤ پٹھے کمزور ہوں ساتھ ہی اگر مسئلہ ہے آنکھوں کی بینائی کا دھوندنا محسوس ہوتا ہے یا نظر نزی کی یا دور کی کمزور ہے اس کے لئے بھی اس کا استعمال پیدا مند ہے کسی بھی سرمے میں مکس کر کے استعمال کرنا یا غلاب کے عرق میں ایک دو پتیاں ڈال کر ایک کترہ ڈالنا وہ پہلے ہی بتا چکا ان کے پیدا مند ہے آپ اس کو ریگولر یوز رکھیں بہت پیدا حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں موسیقا موسیقا